بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کامیاب دنیا شاندار اخرج یوٹیوب چینل امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور بہت زیادہ خوش ہوں گے آج ہم بات کریں گے کہ کامیابی کا اصول کیسے ممکن ہے کون سے ایسے پوائنٹس کون سے ایسی چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور ہمیں کن پوائنٹس پر محنت کرنی چاہیے جس کی وجہ سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں کامیابی کے کون سے مسلمہ اصول ہیں کون سی پلاننگ ہیں کون سے طریقے ہیں کہ کون سی چیز ہے جو ہمیں کامیاب کر سکتی ہے تو اس بارے میں آج بڑی زبردست ویڈیو بنے والی ہے آپ اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ چاہتے ہیں آپ بھی کامیاب ہوں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اور اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف کہ انسان کی کامیابی کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں سب سے پہلی جو بات ہے کہ my success is only by Allah یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے انسان کو کامیابی نہیں مل سکتی یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے اور سیکنڈ جو پوائنٹ ہے یعنی آپ کا اپنے اوپر جو یقین ہے یہ سب سے پہلا خفیہ ایک راز ہے خفیہ ایک سیکرٹ ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندہ اپنے اوپر یقین رکھتا ہے وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا اور میشہ یاد رکھیں کامیابی کے لیے وہ ضرور محنت کریں کوشش کریں اور کامیابی کیا ہے کامیابی یہ سیٹسفیکشن ہے جس کے لیے انسان جو ہے وہ یاد کوشش کرتا ہے اور یقین کریں کہ ہم جو ہے یاد رکھیں کہ کامیابی اللہ تعالی کا ایک زبردست فضل و کرم اور مربانی سمجھ لیں جو انسان کامیاب ہوتا ہے میں کہتا ہے میں کامیاب ہوں تو اس پہ اللہ تعالی کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے بارہالی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں یہ ایک بڑی زبردست بات ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی انسان اگر کوشش کرے ایفرٹ کرے تو یاد رکھیں کامیابی جو ہے وہ ضرور حاصل کر سکتا ہے وہ اپنے سارے خواب کو سارے خیالات کو پورا کر سکتا ہے زنگی کے اندر اس کے جو پوائنٹس ہیں اس کو جو ہے وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو سیکرٹ ہے وہ یہ ہے کہ بلیونگ ان یورسیلف کہ آپ اپنے آپ پر جو ہے یقین رکھیں آج ہم اسی ویسے کامیاب نہیں ہوتے کہ ہمیں اپنے آپ پر یقین نہیں ہوتا ہم ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار میں کہیں ناکام نہ ہو جاؤں میں جو ہے یہ کام شروع کیا تو میں کہیں مجھے نقصان نہ ہو جائے اور یہی ڈر اور خوف جو ہے انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتا اور میں اکثر اپنے سٹوڈنٹ سے بھی کہا کرتا ہوں کہ کئی دفعہ تو یہ تو جو ہمیں ڈر اور خوف ہے یہ ماں کی جو ہے گوت سے ہمیں جو ہے ملا ہوتا ہے میں باپ کو امیسال دیتا ہوں کہ ماں اکثر اپنے بچوں کو جو ہے بچمن میں ڈراتی ہیں کہ بھئی یہ دودھ پی لو بہو کھا جائے گا یعنی بچے کے ذہن میں شروع سے جب وہ فیلڈ کر رہا ہوتا ہے اس ٹائم سے ہی فیلڈر کے وقت سے ہی اس کے ذہن میں ایک بات ڈال دی جاتی ہے کہ بہو کھا جائے گا اب کسی ماں سے آپ پوچھیں کہ what is the definition of بہو یہ بہو ہے کیا چیز ہے یہ کیا ہے کسی ماں کو نہیں پتا ہوگا کہ بہو کیا چیز ہے کوئی کہے گی بہو میں ڈاگ کو کہتی ہوں کتے کو کہتی ہوں کوئی کہے گی بہو میں شیر کو کہتی ہوں کوئی کہے گی میں ایرن کو کہتی ہوں کوئی کہتی ہوں میں رشت کو کہتی ہوں لیکن پتا نہیں ہے لیکن اس کا اتنا بہو کا پریشر ہے کہ وہ بچہ جو کچھ نہیں کھا رہا ہوتا وہ بہو کا نام سن کے سارا کچھ کھا جاتے ہیں اور ماں نے بڑا زبردست ٹھیک ٹوٹکا رکھا ہوتا ہے کہ بھئی بھو کھا جیسی تو ماں جو ہے یہ بھو کہہ کہہ کے بچے سے جو ہے سارے اپنی باتیں منوال لیتی ہے سارا کھانا اس کو کھلا دیتی ہے نہیں بھی کھانا چاہتا ہے اس کو کہتی ہے صبر کرتے ہیں میں کھلانی ہے بھو کے ذریعے تو انسان یاد رکھیں یہ جو خوف ہے اس خوف کو ذہن سے نکالنا ہے کیونکہ اگر آپ کی زنگی کے اندر خوف ہے تو پھر آپ کبھی ترقی نہیں کہا سکتے ہیں اگر آپ یہ ڈرتے ہیں کہ میں جو ہے وہ کہیں رسک لیا میں ناکام نہ ہو جاؤں پھر آپ جو ہے کبھی زنگی میں ترقی نہیں کر سکتے پھر کبھی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے اس لیے خوف کو جو ہے ذہن سے نکالنا ہے اور کامیابی کے ایک بیاد رکھیں دو تصور ہیں ایک تصور کامیابی کا مغربی تصور ہے ایک اسلامی تصور ہے مغرب تصور یہ ہے کہ جس نے کہا کہ کامیابی صرف دنیاوی زنگی تک محدود ہے کہ دنیاوی زنگی میں کامیابی حاصل کر لو شورت حاصل کر لو عزت حاصل کر لو پیسہ حاصل کر لو دولت حاصل کر لو کوٹھی حاصل کر لو عوضہ اصل کر لو ڈگریوں اصل کر لو کامیاب ہوگے اور یہ جو ہے یہ ویسٹن جو ہے وہ کنسپٹ ہے مغربی تصور ہے اب ہم بات کرتے ہیں اسلامی تصور کی اسلام جو ہے دین اور دنیا دونوں کی کامیابی کو جو ہے وہ ترجیح دیتا ہے اور اسلام کا جو حکم ہے کہ دین اور دنیا دونوں کی کامیابی جو ہے مانگنے کا کاغ گیا ہے صرف دنیاوی کامیابی کو گاٹے کا سودہ قرار دیا گیا ہے کہ جو بندہ جو ہے دنیاوی کامیابی پر بروسہ کرتا ہے دنیاوی کامیابی پر یقین رکھتا ہے تو یقیناً جو ہے وہ انتہائی گھاٹے میں ہے انتہائی خسارے میں ہے اور اب کامیابی ہمیں ملے گی کیسے کامیابی کے لیے میں کیا کرنا پڑے گا تو اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیں یقین کریں بڑی زبردست آؤٹسٹینڈنگ قسم کی یہ ویڈیو ہے جس میں آپ کو بڑے زبردست پوائنٹ ملیں گے اور اس پوائنٹس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں کاپی میں تو آپ کو بڑا اس سے فائدہ ہوگا اور یہ لائف کے اندر بڑی زبردست ایک لائف چینجنگ ویڈیو جو ہے انشاءاللہ ثابت ہوگی تو آپ نے مارا چینل ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں ٹھیک ہے آپ کے پیسے نہیں لگیں گے لیکن انشاءاللہ اس سے فائدہ بڑا ہوگا آپ کو اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور اچھے اچھے کمنٹ ضرور دیا کریں اس سے جو ہے اصلہ افضائی ہوتی ہے اور اصلہ افضائی جو ہے کسی بھی کام کے اندر ہو تو اس سے جو ہے انسان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے تو بارہ جی آگے بات کرتے ہیں کہ کامیابی کے جو ہے چند جو اصول ہیں وہ کون کون سے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز جو کامیابی کے اندر آپ کو یعنی کامیابی دلوانے کے لیے آپ کے لیے جو ہے بڑی اہم چیز ہوتی ہے وہ سوچ اور ویژن ہے کہ آپ اپنا سوچ اور ویژن جو ہے وہ صحیح رکھیں گے اپنا نظریہ آپ کا صحیح ہوگا سوچ صحیح ہوگی تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے اور اس میں آپ کے آپ کو ضرور کامیابی ملے گی اگر آپ کی سوچ ہی نہیں ہے کامیاب ہونے کی ویژن ہی نہیں ہے پھر جو ہے آپ کامیابی نہیں اصل کر سکتے دوسرا پوائنٹ جو آپ کو ذہن میں لانا ہوگا وہ کامیابی کا یقین آج ہمارے اندر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم کام کر بھی رہے ہوتے ہیں پھر بھی یقین نہیں ہوتا اور یہ یقین کا نہ ہونا آپ کو پہلے ہی جو ہے وہ گرا دیتا ہے تو یقین کو مضبوط رکھنا ہے یقین کو آگے لے کے جانا ہے کہ میں ضرور کامیاب ہوں گا میں اس میں ضرور ایفٹ کروں گا تو یقین کریں یہ جو کامیابی کا یقین ہے یہ زنگی کے اندر جو ہے بہت آگے انسان کو لے کا جاتا ہے تیسی چیز جو زنگی کے اندر لانی ہے کامیابی اصل کرنے کے لیے وہ کچھ نیا سیکھنے کا جذبہ ہے جب ہم نیا سیکھنے کا جذبہ زنگی کے اندر لاتے ہیں پھر ہم ضرور جو ہے وہ کامیابی اصل کرتے ہیں کیونکہ تھیرہ و پانی بھی جو ہے وہ بدبودار ہو جاتا ہے اگر انسان جو ہے اپنے اندر ایک نیا جذبہ لے کر آتا ہے کہ میں نئی چیز سیکھوں گا اور جس طرح میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی کہ اپگریٹ انسان اپنے آپ کو کرتا رہے کسی بھی فیلڈ میں کیونکہ ڈیلی جو ہے بڑی ترقی ہو رہی تو اس کے اندر اگر ہم اپنے آپ کو اپگریٹ کرتے ہیں تو یقین کریں اپگریٹ کرنے سے جو ہے وہ بڑا فائدہ ہوتا ہے اور اپگریٹ کرنا جو ہے انسان کے لیے بہت ضروری ہے تو نیا سیکھنے کا جذبہ ہو چوتھی چیز جو ہم نے جنگی کے اندر لانی ہے وہ always struggle for victory محنت مسلسل یا جود مسلسل اسے کہہ لیں کہ انسان نے بہت زیادہ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ محنت کرنی ہے اور مسلسل محنت کرنی ہے کیونکہ اصل جو چیز ہے وہ continuous struggle ہے continuous struggle جو ہے وہ جب تک بندہ زنگی کے اندر نہیں لائے گا اس وقت تک جو ہے وہ کامیابی اصل نہیں کر سکتا کیونکہ مسلسل محنت ہی جو ہے جود مسلسل انسان کو جو ہے کامیابی کی طرف لے جاتی ہے پانچ بھی چیز جو زنگی کے اندر لانی ہے وہ آپ نے رینمائی لینی ہے کتابوں سے اور شخصیات سے یعنی جو کتابیں اس فیلڈ سے related ہیں ان کو پڑھیں اور جو اس میں کامیاب لوگ ہیں آپ جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں اس میں کامیاب لوگوں سے ملاقات کریں ان کی لائف سٹائل کو دیکھیں تاکہ جو ہے وہ کامیابی ملے چھتی چیز ناکامی کے خوف سے باہر نکلیں ناکامی کا خوف انسان کو کچھ کرنے کے قابل نہیں چھوڑتا جو بندہ ناکامی کے خوف میں جاتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ساتھویں چیز جو زنگی کے اندر لانی ہے وہ تنظیم و لوگات ہیں تنظیم و لوگات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے وقت کو منظم کریں جو وقت کی قدر نہیں کرتا یقین کریں وقت بھی اس کی قدر نہیں کرتا میں نے جساں پہلے مثال دی کہ برف کی برف کی مثال کہ برف کا کام ہے پگلنا آپ جو کلماند ہے اس سے فائدہ اٹھا لیں نہیں برف نے جو ہے وہ پگلنا ہی پگلنا ہے تو اس چیز کو جو ہے وہ زنگی کے اندر تنظیم و لوگات کو زنگی کے اندر لانا ہے پھر اپنا ایک ٹیم ٹیبل بنانا ہے سکیجول بنانا ہے جس کے ذریعے ہم اپنی زنگی کو اپنی لائف کو جو ہے وہ چلا سکتے ہیں اٹھویں چیز جو ہے زنگی کے اندر جو لانی ہے وہ منصوبہ جات کہ پورا ایک پیپر پلین ہو منصوبہ ہو ایک فریم ورک ہو کہ ہم نے کیسے جو ہے وہ اس کام کو کرنا ہے اس کامیابی کے لیے پورا ایک سکیچ جو ہے وہ تیار ہوا ہو نومی چیز جو زنگی کے اندر ہم نے کامیابی حاصل کرنے کے لانی ہے وہ آگے بڑھنے کا جذبہ ہو کہ میں نے آگے بڑھنا ہے میں نے یہ کام کرنا ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ تم نہیں کر سکتے آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ لائن آپ کے لیے میں یہ کروں گا میں کر کے دکھاؤں گا دسویں چیز جو زنگی کے اندر لانی ہے اس میں آپ نے جو راستے میں ابسٹیکلز ہیں ریکاوٹیں ہیں ان کو جو ہے بیریئرز ہیں ان کو جو ہے ختم کرنا ہے اگلی چیز جو آپ نے زنگی کے اندر لانی ہے وہ استقامت ہے وہ جو دے مسلسل ہے یعنی استقامت ہے پھر اس کے بعد آپ نے جو زنگی کے اندر پوائنٹ لانا ہے وہ صحت کا خیار رکھنا ہے اس میں صحت ہوگی تو آپ کو پتا ہے آپ وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اب صحت میں دو چیزیں آپ نے خیال رکھنا ہے ایک خوراک کا اور ایک ورزش کا یعنی خوراک بھی آپ نے اچھی رکھنی ہے اور ساتھ ورزش بھی ضرور رکھنی ہے پھر کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہ پوائنٹ سب آپ آگے کاؤنٹ کرتے جائیے گا کہ وعدوں کی پابندی ہے جو آپ وعدہ کریں اس کو پورا کریں جو پلاننگ کریں اس کو جو ہے پورا کریں پھر اس کے بعد اگلی چیز جو ہے آپ سچائی پہ زنگی گزاریں تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے اپنے کاروبار کے اندر بھی اپنی فیلڈ کے اندر بھی پھر آپ کی کامیابی کے لیے ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ اچھی پلاننگ ہے پلاننگ انسان کی ہونی چاہیے پلاننگ موثر ہوگی اس پہ ورک ہوا ہوگا ٹیم ورک ہوگا تو کامیابی ملے گی اگر ٹیم ورک نہیں ہوگا پھر کامیابی نہیں مل سکتی پھر آپ نے اس کے بعد جو چیز چیز پہ محنت کرنی ہے وہ ملٹیپل کام ہے کہ انسان ایک کام کے اوپر نہ بیٹھے بلکہ ملٹیپل کام کرے ہمیں افسوس یہ ہے کہ ہم پیسہ لگاتے ہیں تو ایک ہی جگہ لگا لیتے ہیں وہ ڈوب جاتا ہے اور پھر ہم بیٹھ کے روتے رہتے ہیں ملٹیپل کام کریں ملٹیپل کام جو ہے انسان کو زنگی میں کافی آگے لے کے جاتے ہیں پھر خود اطمادی ہو آپ کے اندر خود اطمادی جو ہے یہ بہت زبردست ایک نعمت ہے جو بندہ خود اطمادی کا مظاہرہ کرتا ہے اس کے اندر سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے کانفیڈنس لیول ہائی ہوتا ہے یقین کریں وہ بڑے بڑے کام کر سکتا ہے میں اکثر اپنے سٹوڈنس کو یہ کہا کرتا ہوں کہ اپنے اندر جو ہے کانفیڈنس لیول جو ہے وہ لازمی ہائی رکھیں میں اپنے جو سٹاف کو ٹیچرز کو بھی یہ بات کہتا ہوں کہ بھئی آپ جب بھی بچے کے اندر جو پہلی چیز ڈالیں وہ کانفیڈنس لیول ہائی کریں کبھی بچے کو ڈی موٹیویڈ ڈی گریڈ نہ کریں بلکہ اس کو موریل جو ہے میشہ جو ہے وہ ہائی رکھیں تو وہ کامیاب ہوگا یہ ہی ہم نے اپنے اندر بھی جو محنت کرنی ہے اور لاسٹ نوٹ دلیسٹ استاد کا اطرام اور والدین کی خدمت یہ بھی ایک زبردست پوائنٹ ہے اگر ہم اس کو جنگی کے اندر لائیں گے تو یقین کریں یہ وہ پوائنٹس ہیں جو انسان کو کامیاب کرتے ہیں اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے تب ہی جب انسان جو ہے جنگی اپنے اس کے مطابق گزارتا ہے تو امید ہے آپ کو یہ کامیابی کا اصول کیسے ممکن ہے یہ ویڈیو یہ بات یہ سمجھ میں آئی ہوگی اگر آپ کو سمجھ میں آئی تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں کمنٹ سے ہمیں نوازیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق امتیاں اور بھی ہیں بہترین ویڈیوز کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حضر ہوں گے آپ کی محبتوں کا چاہتوں کا شکریہ اللہ حافظ